نمشکار دوستو آج میں آپ کو راجنیتا کے ایک خاص گن کے بارے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے راجنیتا کا سب سے مہترپور گن کونسا ہوتا ہے کیا چیز ہے جو راجنیتا کو سفل بناتی ہے کیا چیز ہے جو ایک ایسی چیز جس کے سامنے باقی ساری چیزیں بونی ہو جاتی ہے کیا وہ راجنیتا کی پرسنلٹی ہے کیا وہ راجنیتا کی ٹیم ہے راجنیتا کی پارٹی ہے یا اس کی وچاردھارہ ہے یا اس کی ایڈیوکیشن کوالیفیکیشن ہے یا راجنیتہ کس پریواری بیکگراؤنڈ سے آیا ہے اس کی آرثی کی سیدھی کیسی ہے کیا یہ وہ گون ہے جی نہیں اگر آپ سے کوئی بھی امانتا ہے کہ ان میں سے کوئی گون ہے جو راجنیتہ کو سفر راجنیتہ بناتا ہے یا اس کو ان راجنیتہوں کے شرین میں لاکر کھڑا کرتا ہے جو راستر اس طرح کے اچھے راجنیتہ کہلاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے یہ سارے گون بھی ضروری ہیں کیول ایک گون ایسا ہے جو راجنیتہ کو اور اس سے الگ کھڑا کرتا ہے راجنیتہ کو مہان یا سفل بنانے میں کام آتا ہے اور وہ گون ہوتا ہے راجنیتہ کے منچ پر بولنے کی کلا جی ہاں منچ پر بولنے کی کلا ہی ایک ایسا گون ہے جو راجنیتہ کو ایک بڑا پریپک مہان سفل راجنیتہ بناتا ہے اتحاس اٹھا کر دیکھئے وہ لوگ جو سفل راجنیتہ کہلائے چاہے ہندوستان کی راجنیتی میں ہو دنیا کے کسی بھی دیش کی راجنیتی میں رہے ہو دنیا کے ان مہان نیتاؤں کو جب آپ دھیان سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا ایک گون ایسا تھا ان میں جو کومن تھا اور وہ گون تھا منچ پر بولنے اور سوری بولنے نہیں منچ پر دہار دن کی کلا جی ہاں منچ پر بول تو کوئی بھی سکتا ہے منچ پر بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پیچرز بھی منچ پر بولتے ہیں بڑے بڑے عدی وقتہ بڑے بڑے وکیل منچ پر بولتے ہیں ڈاکٹرز کو بھی جبگا جبگا پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے منچ پر بولنا ہوتا ہے منچ پر بول لینا ہی کافی نہیں ہے منچ پر اثردار طریقے سے بولنا مہتوپون ہے اور اثردار طریقے میں بہت کچھ معنی رکھتا ہے آپ کی وائز موڈلیشن کیسی ہے آپ کی آئی کانٹیٹ آڈینس سے کیسا رہتا ہے آپ جب منچ پر چڑھ کر آتے ہیں تو اس ٹائم پر آپ کی بڑی لینگویج بتا دیتی ہے کہ آپ کتنے کانٹفرنٹی بات کر رہے ہیں پہلے دس سے پندرہ سیکنڈ ہی یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ کی سپیچ کیسی ہونے والی ہے اور یہ کین مانیے گا آڈیوز کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کس بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں آپ کی ڈریس کیسی ہے آپ کس بیگراؤنڈ سے آئے ہیں آپ کی جاتی آپ کا دھرم آپ کا فیملی بیگراؤنڈ کچھ بھی مانچ پر معنی نہیں رکھتا مانچ پر کے ولے کی چیز معنی رکھتی ہے کہ آپ کا شبدوں پر پڑ کر کیسی ہے آپ کس طرح سے اپنی بات رکھتے ہیں جب آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں تو کتنی مجبوطی کے ساتھ اس بات کو رکھا جا رہا ہے آپ کا ووائز مونڈلیشن کیسا ہے ہائی پیچ لو پیس ووائز کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ شبدوں کا پرننسیشن آپ کیسے کرتے ہیں ان شبدوں کے اچارن آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہاں اپنی بات کو زوردار طریقے سے کہنا ہے اور ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو منچ پر کبھی بھی رٹ کر نہیں بولنا ہوتا جی ہاں یدی آپ رٹ کر منچ پر بولنا چاہیں گے ایک شب بھول جائیں گے تو سارا پورا اپنا وقتب بھول جائیں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے یاد بھی سب رکھنا اور رٹنا بھی نہیں ہے جی ہاں اور جب آپ رٹ کر بول رہے ہوں گے تو آڈیوز کو پتا چل جائے گا کہ آپ رٹ کر بول رہے ہیں اور یدی ایک بار یہ پتا چل گیا کہ یہ آپ کے اپنے ویچارنیاں اپنے لکھے ہوئے آپ نے کہیں سے کاپی کیے ہیں تو جنت آپ کی باتوں پر وشواس نہیں کرے گی آپ بھلے ہی کہیں سے کاپی کریں سپیٹ بھلے ہی کسی سے لکھوائیں بھلے ہی آپ رٹ کر کے آئے ہو لیکن آڈیوز کو لگنا نہیں چاہیے کہ آپ رٹ کر کے بول رہے ہیں اس کے لئے آپ کو لرن کرنا سیکھنا پڑے گا یاد کرنا سیکھنا پڑے گا اور میں بتاؤں گا کس طرح سے منچ پر جب آپ آئیں تو اپنی بات رکھیں اپنی بات ایفیکٹیو طریقے سے کیسی رکھی جاتی ہے کس طرح کا باری لینگویج مینٹین کرنا ہے جب آپ پبلکلی دس بیس پچاس سو لوگوں سے بات کر رہے ہو اور جب دو چار پانچ دس دار بیس دار پچاس دار لوگوں سے بات کر رہے ہو تب کس طرح سے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اپنے آپ کو اس محول میں ڈھالنا ہے اور یہ کرمانیے جب آپ ایک اچھے منچ کے وقتہ بن جائیں گے منچ پر بولنے والے بن جائیں گے تو آپ کو کم آڈینس میں مزا نہیں آئے گا آپ کو اگر سو دو سو پانچ سو لوگ کے سامنے بولنا ہوگا آپ کا کانفیرنس لیول الگ ہوگا لیکن وہیں آپ کو دو ہز دار پانچ ہزار دس دار پچاس دار لوگ کے سامنے بولنا ہوگا تو آپ ایک الگ کانفیرنس میں آ کر کے بات کر رہے ہوں گے جی ہاں جیسے جیسے آڈینس بڑھتی رہے گی آپ کا کانفیرنس لیول بھی بڑھتا رہے گا یہی ایک ایسا گن ہے جو آپ کو ایک مہان نیتہ بنا سکتا ہے ایک سفل راج نیتہ بنا سکتا ہے اور منچ پر جب آپ بولیں تو آپ کا کانٹینٹ بھی سٹرونگ ہونا چاہیے آپ اپنی بات کہیں تو بات میں وزن ہونا چاہیے اور بات کو کہنے کا ڈھنگ ایسا ہونا چاہیے کہ بات کیول دماغ تک نہ پہنچے بات اس کے دل تک پہنچنی چاہیے جی ہاں آڈینس سامنے والا یدی آپ اس کے دل کو چھپائے یدی آپ کی آواز آپ کی باتیں آپ کے شب اس کے دل میں اتر گئے تو یقین مانئے وہ آپ کو بار بار سننا چاہے گا وہ واکے ڈھونڈے گا کہ کہاں آپ کو ڈھونڈا جائے گا کہاں آپ کو دوبارہ سننے کا موقع ملے گا اور جب اپنی بات رکھنے لگیں تو آڈینس کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنی کوشش کریں آپ کی بات اس طرح یہ ہونی چاہیے کہ آڈینس سے کنیکٹیوٹی کی جا سکے تو اچھی سپیس لکھنی کیسے ہے لکھنی تو اس کو ڈلیور کیسے کرنا ہے واز مولیشن کا استعمال کیسے کرنا ہے منچ پر بینا رٹے اپنی بات کیسے یاد رکھنی ہے جب منچ پر جاتے ہیں تو ہارڈ بیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہارڈ بیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے آئی کانٹیٹ آڈینس سے کیسے بنانا ہے مائک کی پوزیشنز کیا ہونی چاہیے جدی آپ کو ہینڈ مائک دیا جا رہا ہے تو مائک کتنی دوری پر رہے گا جدی آپ نے کولر مائک کیوس کرنا ہے جدی سٹینڈنگ مائک ہے جدی پوڈیوم ہے تو پوڈیوم کا استعمال کیسے کرنا ہے جدی پوڈیوم نہیں ہے تو پوڈیوم کی کمی کو کیسے پورا کرنا ہے جدی آپ کو اس پیچ پوری یاد رہی ہے تو کس طرح سے اپنی بات رکھنے کہ آڈینس کو پتا نہ چلے کہ آپ کو اس پیچ یاد نہیں تھی الگ الگ موقع پر جیسے کوئی نیشنل فیسٹیول ہے کسی کے ہاں تیرمی میں جانا ہے کسی کے ہاں مندن میں جانا ہے الگ الگ ماحول میں ایموشنل سپیچز کیسے تیار کرنی ہے آپ کو اتیجہ کی سپیچز کیسے تیار کرنی ہوتی ہے کس طرح سے لوگوں کو جوش دلانا ہوتا ہے آڈینس کو اپنے ساتھ جوش میں کنیکٹ کیسے کرنا ہوتا ہے کون سے شبدوں کا استعمال کیا جائے جس سے آڈینس آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو اچھا مجھ پر چلانا نہیں ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ پر میں زور زور سے بولوں گا چلاؤں گا تو میری سپیچ اچھی ہو جائے گی نہیں مجھ پر چلانے کی زورت نہیں ہے دہاڑنا اور چلانے میں یہی انتر ہے دہاڑنے کا عارت ہوتا ہے ان شبدوں پر اپنی پکڑ ہونا جن شبدوں کو اپنے زورتہ طریقے سے اٹھانا ہے آپ کی وائز ملٹیشن کہاں کنٹرول میں ہونی چاہیے کہاں اس کو بڑھانا ہے یہ اس ٹریننگ میں آپ کو سکھایا جائے گا یہ پریکٹیل ٹریننگ ہوگی بارہ سے تیرہ گھنٹے کم سے کم آپ کو اپنا سمیہ دینا ہوگا جس میں ایک گھنٹہ آپ کو کم سے کم روز پریکٹیکل سکھا جائے گا اور آدھے سے پونہ گھنٹہ آپ کو ثورتیکل چیزیں بھی سکھا جائیں گی جس سے کہ آپ اپنے چیزوں کو اپنی لائف میں اور ایسا ایسا آپ کی پرسنلٹی میں بھی بدلہ و لائے جائے گا پرسنلٹی گرومنگ کا کام کیا جائے گا کہ آپ ایک اچھے راجنیتہ دکھنے بھی شروع ہو تاکہ لوگ آپ سے اٹھریکٹ ہونے لگیں آپ کو فالو کرنا شروع کریں آپ کے ساتھ جنڈنا شروع کریں یہ ٹریننگ VIP ٹریننگ VIP موڈ میں دی جاتی ہے تو MPs, MLS اور ان کے پریوار کے بچے ہی اس ٹریننگ کو لیتے ہیں اس میں پرسنل ون ٹو ون ٹریننگ رہے گا اس میں گروپ ٹریننگ نہیں ہوگا تو آپ جب بھی آئیں گے تو آپ اکیلے ہوں گے آپ کے پریوار کے ایک دو لوگ اگر آپ ساتھ لانا چاہیں تو وہ لوگ ایزے آڈیاس وہاں آ سکتے ہیں وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اس ٹریننگ کے دوارہ آپ کے زندگی میں کچھ بڑا بدلاؤ لے کر کیا ہوں میری ٹیم آپ پر محنت کرے گی اور یقین مانئے آپ ایک پریپک راجنیتہ بن سکتے ہیں آپ ایک اچھے وقتہ بن سکتے ہیں ہر وقتی منچ پر اچھا بول سکتا ہے اور میری زندگی تو فلوسفی یہی ہے کہ ہر اچھے برے کی تم کو خبر دیکھے جاؤں گا چہروں کو پڑھنے والی نظر دیکھے جاؤں گا میں وہ فنکار ہوں اس صدی کا پتھروں کو بھی بولنے کا ہنر دیکھے جاؤں گا دیکھے جاؤں گا دیکھے جاؤں گا بہت بہت شکریہ آپ کے اجور راجنیتی پویشے کے لیے ہاردک شب کامنا ہے جے ہن جے بھار